پاکستان تحریک انساب چھوڑنے والوں کو آپ کیا مسجد دیں گے یہ سیاسی دباو ہے یا اس کا ضمیر جاگی ہے جو پاکستان تحریک انساب چھوڑ کے آ رہی ہے لوگ جو آ رہے ہیں آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں سر آپ کا جو سیاسی خریب ہے امین گنڈبور کوئی مسجد دینا چاہیے یہ جو اور ہے پاکستان تحریک انساب کے سینئر کی عادت کے ساتھ یہ کون کروارے ہیں سر یہ غلط نہیں ہے ویسے سیاسدان کو سیاسد چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و سلام علیکم ناظرین میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھ رہے لابیازات ٹی وی پیسر کریم کنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر یہ جو پاکستان تحریک انساب چھوڑنے والوں کو آپ کیا مسجد دیں گے یہ سیاسی دباو ہے یا اس کا ضمیر جاگیا ہے دیکھیں پاکستان تحریک انساب کے لیڈرشپ نے جو کام کیا ہے اور جو اپنے پارٹی کے ورکروں کو کہا کہ آپ نو مئی کو جس طریقے سے انہیں توڑ پوڑ کی ریاستی بلڈنگ کے اوپر سرکاری عملہ کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناقابل معافی گناہ ہے اور جس طریقے سے پارٹی لیڈرشپ نے کہا آپ نے کل فیضو دستان چوان کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ امیماند خان صاحب نے کیا کیا ترغیب دی کلوں پہ ہمارے فوجی املاک پہ ہمارے ان بلڈنگوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں توڑ پوڑ کے وہ ناقابل معافی اور ان کو پوری سزا دینے چلی پاکستان پیپل پارٹی جو پاکستان تحریک انساب کے نراسک اور قرآن ساملے یا پریشے یا دباؤ کے لئے اس کی وجہ سے آپ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی اس میں بڑے والہ خانہ انداز میں اس کو ویلکم کر رہی آج جو پاکستان تحریک انساب چھوڑ کے آ رہی ہے لوگ جو آ رہے ہیں آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں سر نہیں پاکستان تحریک انساب کے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آج سے نہیں کافی ٹائم سے رابطے میں ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کس کو ہم ایکسپٹ کریں کس کس نہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ خاندانی ہیں سنجیدہ لوگ ہیں ان کو پاکستان پیپل پارٹی ایکسپٹ کرے گی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے ایکسپٹیبل ہیں جن کو پر سرخ دائرے لگے ہوئے ہیں وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور ان کو ایکسپٹ نہیں کریں سر میرا خود تعلق ہے بھی کیسے اجمال وزیر کو میں بہتر دیکھیں جانتا ہوں آپ کو بھی کسی خط تک جانتا ہوں آپ کے علاقے میں گونہ فیراؤ یہ جو اور ہے پاکستان تحریک انصاب کے سینئر کی حضرت کے ساتھ یہ کون کروارے ہیں سر یہ غلط نہیں ہے ویسے سیاسدان کو سیاست چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ان کے اپنے کرتو ہوتے ہیں جو جی ایشگوی پہ حملہ کرے گا جو کور کوماتر گھر پہ حملہ کرے گا آپ کے سامنے اس کو ہم بخش دیں کیا بولیں کہ آپ ٹھیک کریں یہ ملک دشمن نہیں کر سکتا ہے ملک کے جو ہے ملک بطن بندہ نہیں کر سکتا آپ کا جو سیاسی خریب ہے امین گنڈپور کوئی محصص دینا چاہیں گے اتنے ہی پورڈنٹ ہیں جو میں آپ کو اس فورم پر ڈیسکس کروں اس کو بہت شکریہ بہت شکریہ پیسر کریم گنڈی صاحب کو آپ نے سنا ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائیں اجازت دیجئے اللہ